السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا عجیب اصحاد ہیں کہ جو مومین مسلمان کی کافرہ سے سادھی نہیں ہوتی اور کافرہ عورت کی مومین مرض سے سادھی نہیں ہو سکتی یہ اللہ کا حکم ہے اور اگر اس کے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اگر اس کے بعد میں کوئی سادھی کرتا ہے تو وہ فتنہ ہی ہوتا ہے جب سنا کھان نے بولی ووڈ دنیا سوڑی اور مفتی انس سے سادھی کی تو یہ دیوبندی اہل حدی سب خوش ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ مفتی انس صاحب اور سنا کھان یہ چالیس دن کے چلے پر دائیں گے اور چلا چلی کریں گے اور بہت اچھا ہوگا اور باقی نسلوں میں انقلاب آئے گا تو ایسا نہیں ہوا جیسے سوچتا تھا اور انہوں نے کیا کیا چالیس دن سوڑ کر چالیس دن کے ہنومان کے لیے چلے گئے اور جو کسمیر کی وادیوں میں بہت نمائش کی جسم کی اور بہودہ تصویریں کھنچوائی اور اب دیوبندی اہل حدیث سب رونے لگے ہیں اور ایسے رونے لگے ہیں جیسے بات چھوڑو سب بھی فتوہ لگا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ تاریک مسعود کی آپ کومیڈی ویڈیو سنیں اور اس کے بعد میں پھر بات کروں گا میرے علم میں تو فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بلکل ہی ایک شو بیس کی دنیا کو چھوڑ کر آئی اور کہاں گئی کسی مولانا کے گھر میں چلی گئی ہٹو بچھو گئی مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے مولانا صاحب کہیں گے اللہ نے اسلام پر چلنے کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا آخرت میں ہور کی ضرورت نہیں بھی ملی تو کوئی ٹینشن اوہی ٹینشن نہیں ہے مفتی صاحب تاریخ مسعود نے کہہ دیا کہ آخرت میں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے دنیا میں تغیر مل گئی ہے تو آنس صاحب کو مل گئی ہے لیکن یہ آنس صاحب کے لیے یہ سعادی نہیں ہے بربادی ہیں اور اللہ جانے ان کو ہدایت دے دے اور کوئی تو الگ بات ہے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ بتانا اور یہ اپنا یوٹیوب چیل بھی سبسکرائب کرنا تو میں پھر بھی نئی ویڈیو لے کر آؤ تو میں پھر بھی نئی ویڈیو کیسی لگی ہے تو میں پھر بھی نئی ویڈیو کیسی لگی ہے تو میں پھر بھی نئی ویڈیو کیسی لگی ہے